موسیقی جو بھرم فیلایا ہے اس کو دور کرنے جا رہے ہیں اچھی بات ہے بھرم کو دور کرنا چاہیے لے کس پرکار کا بھرم فیلایا ہے ناگرکتہ شنسوطن قانون کو لے کر تو اس بھرم کو دور کرنے کے لیے امیر شاہ اب تک شاہین باغ نہیں گئے ہمیں پوری امید تھی اور ہم آشا کر رہے تھے کہ بھارتی انتہ پارٹی کے شیرس نیتا آئیں گے اور امیر شاہ تو ضرور آئیں گے کیونکہ جو بھرم پیدا کر دیا گیا ہے ستہ دھاری دل ہی تو دور کرے گا تو آپ جب بھرم دور کرنے آئیں گے تو ہمیں تو اس بات کی خوشی ہوگی ایک پترکار کے روپ میں بھی بھارتی ناگرک کے روپ میں بھی ہمیں اس بات کی خوشی ہوتی لیکن ہمشہ وہاں نہیں گئے بلکہ پشچم بنگال پہنچ گئے بھرم کو دور کرنے وہاں ریلی بھی کی جن سبھا کی جن سبھا کے دوران انہوں نے گھس پیٹھی ہے شبد کا پھر پریوک کرا اور شرنارتھی شبد کا بھی استعمال کیا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پریبھاشہ بدل گئی ہے یدی پاکستان بانگلہ دیش افغانستان سے کوئی مسلم سماج کا وقتی آتا ہے تو وہاں گھس پیٹھیا کہلائے گا اس کے علاوہ کسی بھی جاتی دھرمیم سمودائے سے ہوتا ہے تو وہاں شرنارتھی کہلائے گا اور ممتہ بنر جی پر آروپ لگایا کہ آپ کو گھس پیٹھیوں سے بہت لگاؤ ہے وہاں آپ کو اپنے لگتے ہیں ممتہ بنر جی ہو یا پھر بھارتی انتہ پارٹی کے نیتہ ہوں کانگریس کے نیتہ ہوں دیش میں رہنے والے سبھی لوگوں نے اپنے لگیں گے اب یہ دیوار ایک درار تو آپ نے بنا دی ایک جو فرق آپ نے بتایا ایک پریبھاشہ کے دوارا کہ گھس پیٹھیا کون ہے اور شرنارتھی کون ہے تو یہاں پھر پریشانی ہو جاتی ہے اور سب کو اپنا اسٹین بدلنا ہوگا امیشہ ریلی کر رہے تھے اور ممتہ بنر جی کو کے اوپر نشانہ بھی لگا رہے تھے لیکن سب سے اہم بات یہ رہی کہ دلی میں جو ہنسائیں ہوئی تھیں کتنی بڑی گھٹنا ہوئی اس پر کپل مشراب انراغ تھاکور پرویشورما کو نشانے پر لیا جا رہا تھا جسٹس مرلی دھرنے بھی ان کے ویڈیو کی جانچ کرنے کے بعد چوبیس گھنٹے کے بھیتر ہی ریپورٹ پیش کرنے ہو کہا تھا انراغ تھاکور کے بیان تھے گولی مارو سالوں کو بھارت پاکستان کا ایک میچ ہو رہا ہے چناؤوں کو بھارت پاکستان کی ایک میچ بتا دیا تھا تو اس کو لے کر جب مللی دھر نے ریپورٹ پیش کرنے کو کہا تو ان کا رات میں گیارہ بجے تبادلہ ہو جاتا ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے انہیں پنجاب چنڈیگر ہائی کورٹ میں بھیز دیا جاتا ہے جب امیش شاہ پسچم بنگال میں رہلی کر رہے تھے تو وہاں بھی اسی پرکار کے نارے لگے دیش کے گداروں کو گولی مارو یہ بات پھر سامنے آ رہی تھی نارے لگائے جا رہے تھے جن ناروں کو لے کر ویروت تھا جن ناروں کو لے کر ہائی کورٹ کے جج آپتی جتا رہے تھے اور ان پر آئے فائر دج کرنے کی بات کر رہے تھے تو کول کاتا میں پھر انہیں ناروں کی پنرہ ویتی ہو جاتی ہے جس کو دیکھ کر آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس طرح کے ناروں پر روک نہیں لگانی چاہیے آپ کہیں گے کیا کیون ہم بھارتی انتہ پارٹی کے سمرت کو کوئی نشانے پر لے رہا ہے بلکل نہیں ہم نے اے آئی ایم آئی ایم کے وارث پتھان پر بھی کارکرم کیا تھا ان کو بھی نشانے پر لیا تھا بھارت میں کسی پرکار کے بھڑکاؤ بیانوں کو اجازت نہیں ملنی چاہیے لیکن جب دونوں طرف یہ بیان آرمب ہو جاتے ہیں تو ستہ دھاری دل کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کیا وہے اس ذمہ داری سے اپنا موہ موڑ لے گا اور وہے بھی انہی ناروں کا پریوک کرے گا جن ناروں کے چلتے ایک بڑی ہنسا ایک بڑی گھٹنا گھٹت ہو جاتی ہے اس سب مند میں آپ کی رائے بہت ہی مہت پورن ہے اپنی رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں کارکرم کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بہت شکریں اب تک کے لئے اجازت دیجئے دھنیواد